اچھا یہ ووٹر لسٹیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کا کیمپ یہاں پر لگا ہوا ہے ابھی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ایک ہی اڈریس کی اگر ایک فیملی ہے پانچ لوگ ہیں دو کا ووٹ یہاں پہ ہے تین کا کئی اور ہیں یہ شفلنگ ہوئی ہے اس تفاہ جی میرے ساتھ خود ہے ایسے ہو گیا ہے کہ اگر میرا سکول میں نکل رہا ہے میرے بچوں کا ال جی ایس میں نکل رہا ہے جبکہ میں نے ایک ہی جگہ ہماری پوری فیملی کا تھا یہاں تک ایسی بھی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ رات کو بارہ بجے تک ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارا ووٹ یہاں پہ ہے اور ہم لوگ سکون سے سوئے صبح آ کے دیکھیں ہم نے تو ہمارے ووٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ کا اس حلقے سے تردیل کر دیا گیا ہے یہ نہیں بتا رہے کہ کہاں کر دیا گیا یہ بھی نہیں بتایا جا رہا یہ بھی نہیں بتایا جا رہا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی بھی کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا یا مناپلی ہے یا ان کی جانب درانہ رہے ہیں یہ جو ہے نا پری پول جو ہے نا یہ ریگنگ ہو رہی ہے جی یہ ایک سٹائل ہے اسی طرح ہمارا زہیر عباس صاحب کا جو ہمارا حلقہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کی جگہ زہیر عباس کوئی ایسے فیک وہ بندہ جو ہے اس کا نام لکھ کے اور وہ بلے کے سٹائل میں جی انہوں نے چھوڑی کا نشان لگا دیا ہے اور اس طرح ہمارے دو تین جو بزرگ ہیں ظاہر ہیں ان کی آئی سائٹ بھی اتنی وہ نہیں ہوتی اور وہ نظر نہیں آیا انہوں نے بعد میں شور مچایا جب وہ سٹیمپ لگا چکے کہ ہم نے تو بلے کے ہم ڈالنے والے ہیں تو یہ کیا یعنی زہیر عباس نام بھی لکھا ہوئے اور آگے بلے کی شیپ میں یہ بھی دیکھیں ایک ریگنگ کا یہ سٹائل ہے پری پول ریگنگ تو ہو گئی مجھے یہ بتائیں کہ ووٹر پر کسی قسم کا کچھ دباؤ تو یہاں پر آپ نہیں دیکھ رہی نہیں اللہ کا شکر ہے وہ کچھ ایسی سیچویشن نہیں ہے یہاں پر لارڈ آرڈر جو ہے سیچویشن کرنٹلی بالکل ٹھیک ہے پیسفل محول ہے ویسے بھی ہماری پوش لوکیلٹی ہے وابڈا ٹاؤن کی اور یہ ہب بیجی پی ٹی آئی کا اور الحمدللہ صبح سات سوا سات بجے ہمارے یہاں پر سارے لوگ نکلے ہوئے تھے اور شوق سے نکلے ہوئے تھے اور وہ انجوائے کر رہے تھے آپ یقین کریں کہ یہ ایسا محول بناو ہے کہ جیسے ریگولر جو ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ صورت ہے حالہ حالہ کے زمنی میں آپ کو پتا ہے ایسے حالات نہیں ہوتے لیکن لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں اتنے چارج ہیں اور جو یہاں پر ہمارا جو لوٹائزم تھا لوٹا تھا اس کے لیے کروینج پول آپ سمجھے کہ بہیوئر ہے غصے میں ہیں اشتہال میں ہیں کہ جو انہوں نے اس نے ہمارے جو بوٹوں کے ساتھ کیا ہے پیسے کھائیں گے اس کے لیے جو ہے نا ان کا رییکشن ہے اور اس رییکشن میں وہ لوگ جو ہے نا بہت چارج ہیں آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ یوزلی بائی الیکشن اتنی ہائپ نہیں لیتے مگر اس دفعہ ہائپ بھی ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جنرل الیکشن کے لیے کیا دیکھ رہی ہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن اس وقت پی ٹی آئی کی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ آپ نے اگر سروے کیا تو آپ کیمپس میں دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اور ہمارے آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ تقریباً اس وقت ہمارے اسی وابڈا ٹاؤن میں ہی ہم نے چھ سات کیمپس لگائی ہوئے اور ہر کیمپ پہ بے تہاشہ راشہ الکا پی پی ایک سو ستر وابڈا ٹاؤن کا یہ پولنگ سٹیشن یہاں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے پور امن لوگ نظر آ رہے ہیں مگر یہاں پر ایک ووٹر کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ میری فیملی کا اڈریس سیم ہونے کے باوجود دو لوگوں کا ووٹ یہاں پر تین لوگوں کا کہیں اور پر جب ہم نے کنفرم کیا یہاں پر ووٹر لسٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ بلکل یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں بلکہ ہمیں یہاں پر جو وکٹمز ہیں وہ بھی ملے اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہمارا رات بارہ بجے تک ووٹ یہاں پر تھا مگر اچانک چینج کر دیا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اب اس کو کہاں ری لوکیٹ کیا گیا ہمیں انفارم نہیں کیا گیا اس طرح کے معاملات ای سی پی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایرر نہیں ہے یہ منوپلی ہے پری پول ریگنگ کا نام اسے دیا جا رہا ہے تو اب مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں